بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورورز ویلکم ٹو مائی جانل فیملی کوکنگ لکس تو امیدہ کہ آپ سب لکھار اچھی ہوں گے اور خیریت سوں گے تو آج مزے دار پالک اور گوشت کی سبزی بنائیں گے گھر پہ جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے اور اس پالک اور جو گوشت ہے اس کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے بیف کو گوشت لیا تو چلیے اب اس کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ در پالک لیا تو یہ میں نے دو تین کے ججتی پالک لے لیا کیونکہ یہ پتنے کے بعد بہت کم رہ جاتی ہے تو اس کو میں نے اس طرح باریک چوپ کر لیا اور پریشر ککر میں ہم اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں گے تو پریشر ککر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ایک سیٹی تک میں اس کو بوائل لوں گی تو کچھ سبز مرچے بھی میں نے اس میں شامل کی تھی تو یہ اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بوائل ہو گئی ہے تو اب میں ایک ڈنڈا لوں گی اور ڈنڈے کی حیب سے میں اس کو اچھے سے میش کر لوں گی اور اس کا کچھ ایک سٹرا فانی بھی نکل چکا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس فارم میں یہ ابل کیا چکی ہے ہمارے پاس تو اگر آپ ساں اس کو سٹور کر لیں ادھر میں سٹورن یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس ساتھ پہنے آدھا گیجی جو ہے وہ بیف کو گوشت لیا ہے اس میں دو عدد پیاس شامل کی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں دو عدد باریک چوپ کے وے ٹرماتے شامل کی ہیں ایک ٹیبل سپون کھٹا آدھرک لسن کا پیسٹ شامل کی ہے اس کے بعد کچھ بیسک مسائلیں اٹھ کروں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون جتنا کٹی سوز مرچوں کا پاورڈر اٹھ کی ہے ایک ٹیبل سپون جتنا نمک اٹھ کی ہے اس میں آدھا ٹی سپون ہیڈی پاورڈر اٹھ کی ہے تو یہ کچھ بیسک مسائلیں میں نے اٹھ کی ہیں آپ پر اپنی چوائز کے مسائلیں بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں نے اس میں ایک کب بہرہ وے کوکنگ آل کا شامل کر دیا ہے تو اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹھ کر لوں گی تو تقریباً یہ بھی ایک کب جتنا ہی پانی ہوئے تو لٹ سے ڈھگ کے میں گوشت کو گل آلوں گی جب تک وہ گل جائے تو بس میں فریم کو دوبارہ سے آن کر لوں گی اور ہمارا گوشت اچھی طرح بل چک ہے تو چمچ کے حالتے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے گا اور آل ریلیز ہو جائے گا تو میں اس میں پھر وہ جو میں نے پھول کر کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا تو میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو بھون لوں گی تو دیکھیں آل ریلیز ہو چک ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جب پھولک اور گوشت کی سبجے پر ریڈی ہو گئی ہے تو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ہماری مزددار پھولک اور گوشت کی ریسپی ریڈی ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگ چاہیں تو گرمیوں میں بنایا یا آپ سردیوں میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت مزدی کی بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور مجھے دوہ میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگری ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ